نیکس ویڈٹ ہے وہ صاحب نہیں آئے کیونکہ بائی فوت ہو گئے ہیں ابھی پہنچکے ہیں اپنے شہر مچن آباد ابھی گیم مکمل ہوگی گیم میں آ رہ گیا ابھی یہ پٹی لیس موسر پٹی بیکری سی کتنا کمال کے بیو دے رہی ہے لیکن یہ پانی گٹرک ہے سارا اسلام علیکم خوش آمدید کرتا ہوں آپ کا ایک نئی ویلوگ کے اندر تو آج ہے چودمہ روزہ ابھی جو ہے میں اٹھ کے تحریف کر رہا کر کے جا رہا ہوں یونیورسٹی ابھی اٹھ پر پہنچتے ہیں کوئی بس اگرہ ملتی ہے تو تو بھائی صاحب صبح صبح بہت زیادہ دوپوری آج لگ رہا ہے بہت زیادہ اپی والی گرمی ہونے والی ہے تو زلیل بیسی بہت ہو جاتے ہیں کیونکہ باس میں آنا جانا ہوتا ہے اور کلاس بھی تین گھنٹے کے ہوتی ہے تو اللہ خیر کرے گا بھی چلتے ہیں پتہ نہیں کیا سین بنے گا یہ دیکھیں ابھی تک پردے وغیرہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ رمضان شریف چلتا ہے ناشتے والی لیڈی وغیرہ بند پڑی ہیں تو ابھی اڈے وغیرہ چلتے ہیں جلدی جلدی کیونکہ ٹائم بھی ہو رہا ہے اور سیٹ وغیرہ بھی ہم لینی ہوتے چل کے جلدی جلدی دیکھیں کافی مطلب ہونا ابھی سہی دو بچے خاصی نکل آئی ہے یہ بس کھڑی ہے اس میں جلدی جلدی بیٹھتے ہیں چل کے ابھی میں بس میں بیٹھ گا ہوں اور سیٹ بھی مجھے مل گئی ہے تو چلتے ہیں پھر یونیورسٹی چل کے آپ سے ملتے ہیں وہاں پہ بولیں گے کیونکہ یہاں پہ مسافر بیٹھے ہیں تو جی فائنلی ابھی یونیورسٹی پہنچ گئی ہے دیکھیں یونیورسٹی کا محول سبو سبو یہ آگئے ہیں اس لئے یونیورسٹی میں کوئی بھی نہیں ساری خالی پڑھی ہے ہماری کلاس سب سے پہلے ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے آتے ہیں ابھی کلاس میں آیا ہوں کوئی بھی نہیں ابھی تک آیا ہوا میں اپنے کلاس سے Haatou اس حالی خالی پڑھی ہے ابھی لیکچر بڑے رہے ہیں کلاس سٹارٹ ہوگا لیکچر لے کے پھر اس کے بعد ملوں گا میں ابھی آپ کو اپنی کلاس دیکھا machen ہوں یہ ساری یہ دکھیں ہی ہے ابھی پھر لیکچر ہوگا لیکچر کے بعد آپ سے ملتے ہیں لیکچر بگرہ لے کے ابھی سار کے آنے میں تھوڑا ٹائم تھا سار نہیں آئے تھے کلاس میں تو ہم لوگ ادھر آگے کیفیٹریہ میں ہم نے کہا تھوڑا دیر ادھر تھوڑا گھوم پھر لیتے ہیں کیونکہ سار ابھی آدھے گھنٹے بعد ہی آئے گا کیونکہ وہ کافی لیٹ آتا ہے تو ابھی ہم ادھر آئے ہیں یہ دیکھیں اپنی چیٹ کر رہے ہیں اور ابھی ادھر تھوڑا سا پھر لیں پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں یہ سین ابھی مطلب پھول وغیرہ کھل رہے ہیں اور آرہی آگے بہر موسم تو ابھی ہم چلتے ہیں کلاس میں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے ابھی سار کا لیکچر آور ہو گیا اور اگلا لیکچر سٹارٹ لیکن سار نہیں آئے تو ابھی فیڈبیک چل رہا ہے سار فیڈبیک لے رہے ہیں کہ انہوں نے کیسا پڑھایا بچے سارے مطلب پھولی ہو کے بیٹھے ہیں ایک لیکچر مطلب دو لیکچر آور ہو گئے ہیں ابھی تیسرا بھی آور ہونے والا ہے اوپر سے چوتھا سٹارٹ ہو جائے گا پھر ابھی ان کا پیریڈ لیکچر آور ہو چکے لیکن جو نیکس پیرڈ ہے وہ سار نہیں آئے کیونکہ بھائی فوت ہو گئے ہیں تو یہ ان کا جو پیریڈ ہے وہ یہیں پر ضائع کرائیں گے مارا ای فیو مومنٹس لیٹر تو چی فانیلی لیکچر جو ہے وہ آور ہو چکے اور جو نیکس لیکچر آور سار نہیں آئے اور اس سے جو نیکس ٹا ہے وہ سار مطلب تھوڑا بور کرتے ہیں اس لئے میں نے سوچا لیکچر لیتے ہیں جلدی لیتے ہیں میں ابھی اڈے پر جا رہا ہوں یہ رکشے والا بھائی مل گیا یہ کہتا ہے کہ چلو یار میں لے جاتا ہوں کیونکہ اس اڈے پر رکشے والے لے کرنے جاتا ہے یہ بہت قریب ہے اس کے بہت کم پیسے ہوتے ہیں تو بھائی کہتے چلتے ہیں پھر میں بیٹھ گئے ان کے ساتھ اب یہ اڈے پر آئے ہیں اور وہ بس ہی آگئی ہے جلدی بیٹھتے ہیں چلتے ہیں گھر کیونکہ ایک لیکچر جو ہے وہ نہیں لے رہا اور ایک سار نہیں آئے ابھی میں بس میں بیٹھ گیا ہوں اور ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا اس لیے یار وائس آور کرنا پڑا تو یہ بول رہے تھے بہت باتیں کر رہے تھے تو میں نے کا ویڈیو شوٹ کر لیا تو بعد میں وائس آور کر لوں گا ہمیشہ کی طرح ابھی بھی پہنچکے ہیں اپنے شہر منچن آباد میں اور ابھی گار کی طرف گار پہنچے ہیں جلدی لیل دی ریسٹ کرتے ہیں ابھی میں اپنی گلی میں آگئے ہیں اور ابھی تھوڑا ریسٹ بگرہ کرتے ہیں کیونکہ روز ہے اور دو بھی کافی ہے دلیل ہو کے آگئے ہیں بھی ریسٹ کر کے پھر آپ سے ملتے ہیں تو جی باپی ساکت پر بریشت کر رہا ہوں اور نماز بگرہ پڑی گیا اور ابھی گیم کھیلنے آئے ہیں دوست کے پاس یہ گیم کھیلنے ملڈو بگرہ تو یہ کھیل کے پھر ملتے ہیں ابھی گیم مکمل ہوگی گیم میں آ رہ گیا ہوں تو ابھی گیم مکمل کر لیے ابھی چلتے ہیں بیکری پر پھر اسمال لے ہیں تو وہاں اسمال لے کے آتے ہیں دیکھیں یہ دو پیرو پیرو پلیئر بیٹھیں جنہوں نے مجھے گیم میں رائیا اور تیسرا چلا گیا ابھی یہاں سے ویڈیوز بگرہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں سے سموسا پٹی لے دیئے ہیں بیکری میں آئے ہیں ابھی سموسا پٹی وغیرہ تلاش کرتے ہیں پتہ نہیں کانا سے ملے گی بھائی سے پوچھ لیتے ہیں بھائی بہتر آدھیں گے بھی آتے ہیں وہ اندر گئے ہیں تو وہ مل گیا ہمیں یہ سموسا پٹی اسیر پہ پاو ملیا تو لے کے چلتے ہیں پھر ابھی یہ پٹی لیا سموسا پٹی بیکری سے ابھی لے کے چلتے ہیں کیونکہ افتاری کا ٹائم اور سموسا وغیرہ بنانے ہیں تو چلتے ہیں گھر ہاں جی سارا سمان وغیرہ لے آئے تھے افتاری کے لیے جو سموسا پٹی وغیرہ لینے گئے تھے تو لے کے گھر رکھتی ہیں اور ابھی واپس آگے ہیں دکان پر کیونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی ادھر بیارتے ہیں دوست دکان والا جو ہے وہ اپنے برتن وغیرہ صاف کرنے گیا ہو گیا تو وہ جیسے ہی آئے گا تو پھر ہم لوگ چلتے ہیں یہ بیسمیل ہے اور میں ہم دونوں چلتے ہیں پھر نماز پڑھنے کے لیے ابھی نماز پڑھ لیے نماز پڑھ لیے نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ آیاں تھوڑا سا واک کرنے کیونکہ افتاری کا ٹائم ہونے جا رہا ہے ایک کھنٹہ یا تقریباً اتنا ہی ٹائم رہے گا تو ابھی ہم نے سوچا تھوڑا سا واک وغیرہ کر لیتے ہیں نماز پڑھ کے ابھی ہم اس رستے پر آگئے ہیں یہ اس کا مطلب تھوڑا سا خوبصورت بھی ہے اور مطلب اس انسان بھی ہوتے اتنی زیادہ ٹرافک نہیں ہوتی دھول مٹی نہیں ہوتی تو ابھی ایدہ تھوڑی سے واک وغیرہ کرتے ہیں پھر واپس چلتے ہیں کیونکہ افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے دیکھیں موسمی کتنا پیارا ہو رہا ہے ابھی بادل وغیرہ ہو گئے ہیں اور تھنڈی ہوا بھی چائل رہی ہے موسم سارا تھنڈا ہو گیا ایک دم بہت گرمی تھی صبح جب میں نے ویلوگ سٹارڈ کیا تو بہت زیادہ گرمی تھی میں نے آپ کو دکھایا تو ابھی بہت مطلب نہ اچھا موسم ہو گیا یہ دیکھیں کیسی جھیل بنی ہوئی ہے کتنا کمال کے بیو دیر یہ لیکن یہ پانی گٹر کا ہے سارا ہمارے سارے جو اس سائیڈ پہ جو جتنا بھی ایڈیا نیر کے ایک اس سائیڈ پہ شہر آدھا آدھا اس سائیڈ پہ ہے تو جو اس سائیڈ پہ وہ سارا گندہ پانی ادھر آ رہا ہے دیکھیں وہ سامنے ادھر وہ جو بیلدنگ سے بنی ہوئی چھوٹی سے ادھر کوئو ہے یہاں سے پانی تارا ٹرانسور ہو کے یہ آ رہا ہے کتنا پیارا بیو دے رہی ہے لیکن بہت گندی سمیل دے رہی ہے دیکھیں ابھی نہیں جا رہا کالی کالی یہ سارا گٹر والا پانی ہے یہ دیکھیں یہ گٹر والا پانی ہے جو چھیل بنا کے جارہا ہے بہت گندی سمیل آ رہی ہے مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے بہت گندی والی سمیل تھی کھڑا کچھ سے وہاں پہ کھڑا ہی نہیں ہو آ گیا جردی میں آ گیا آ گیا بولا نہیں جا رہا تھا بہت گندی سمیل دے رہی ہے جو پانی آ رہا تھا وہاں پہ تو بہت کمال کا ویو آ رہا ہے میں اس کے امرے سے تو آپ کو نہیں دکھا سکتا انشاءاللہ جب آئیکون ہوگا تو میں کو دکھاؤں گا ابھی ایسا موسم بنا تو بہت اچھا موسم بنا ہوا ہے دیکھیں اور کودلے یہ کالا کی ویو دے رہے ہیں کیونکہ بہار جو آنے والی ہے تو کودلے جو اپنی شاہ کے وغیرہ نکالے سارا سبزہ وغیرہ پھیلا ہوئے ان کا تو بہت کمال کا ویو آ رہا ہے اور ایک نیر بھی ایک اچھا بیو دے رہی ہے پانی تو سارا گھڑر والا لیکن ویو اچھا ہے کہنا کیا چاہتے ہو تو کافی اچھا بیو دے رہا ہے اور موسم بھی مطلب ٹھیک ٹھاک ہو گیا ایک ٹھنڈا سامال ہو گیا ابھی افتاری کے بھی ٹائم ہو رہا ہے یہ ہمارا فوٹو شوٹ ایڈیا ہے جب بھی کوئی نئے آئی فون لیتا ہے تو یہاں پہ آکے فوٹو شوٹ کرتا ہے لازمی ہے یہ ڈگری کالج لیکن فوٹو شوٹ بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ گلز ڈگری کالج ہے اس کے آگے ویو اچھا ہے تو لوگ ادھر جو ہے نا فوٹو شوٹ کر ہونے آتے ہیں جب بھی کوئی نئے آئی فون لیتا ہے کیونکہ ویو اچھا آتا ہے ہم لوگ بھی ادھر آئے تھے اچھا بیو دیتی ہے یہاں پہ تو آج ہمارے تھے تین لیکچر ہے یونیورسٹی میں مطلب 45 منٹ کا ایک لیکچر ہوتا ہے تین لیکچر تھے ہمارے آٹھ سے گیارہ بھائی تک تو آٹھ سے ساڑھے نو بج تک تو ایک سار کے دو لگا تھا لیکچر تھے انہوں نے لیے اور اگلا جو لیکچر تھا وہ ایک سار کا تھا لیکن ان کے بھائی فوت ہو گیا تھے وہ کیا تھے ساری расی قیلتے ہیں سارا میں فوت ہو گیا تھے اس لیے ہمارا لیکچر وہ کینسل ہو گیا تو وہ کینسل ہوا تو میں نے سوچا یار یہ تو پھر بھاں جاؤں گا یسا تو ہے پھر بھر ہی دور پیٹھ پیٹھ کے تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں گار باگی سار کا بھی جو لیکچر ہے وہ مس کرتے ہیں گارہ میں نے سوچا چلتے ہیں گارہ وہ تو ایک لیکچر مس ہو گیا دوسرا بھی مس کر دیتے ہیں چھوڑی کہا وہ چھوڑو بس وہ بھی ایسے بھائی مطلب بھو ہوتا ہے تو چلتے ہیں گھر میں گھر آکے میں نے میسے کیا کہ بھائی صاحب لیکچر وغیرہ ہوا کہتے ہیں بھائی ساری نہیں آئے وہ بھی بیٹھے ان کا بیٹھنا جیزارہ آیا چلا گیا میں جلدی گھر آگیا تھا میری بچے تو ہوگی ٹائم کی کیونکہ روزہ بھی ہوتا ہے تو گھرمی میں یار ادھر نہ طبیعت ایک نساز ہی ہو جاتی ہے بور ہو جاتا ہے بندہ آجی بھائی صاحب اور انجوائے تو کافی ہو رہا ہے موسم بھی اچھا ہو گیا ہے ایک روزہ کا مزہ بھی آ رہا ہے کیونکہ مطلب کافی بادل وغیرہ ہو گیا دیکھیں کافی اچھا بھی ہو گیا تو لیکن بھائی صاحب افتاری کبھی تو ٹائم ہو رہا ہے جلدی گھر بھی جانا ہے افتاری بھی کرنی ہے نماز بھی پڑھنی ہے مغرب کی ابھی تو اثر کی پڑی ہے لیکن مغرب کا بھی ٹائم ہو جاتا افتاری کے فوراں بات تو جلدی جلدی گھر چل دیں گے یار یہاں پہ میں ملوک کرتا ہوں سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ